دریائے سندھ رجحان سے صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آپ کا علاقہ پنجاب سرحد اور بلوچستان کے بارڈر پر واقع ہے کیا آپ کالا باغ ڈیم کے حمایتی ہیں عرض یہ ہے کہ ہم پانی کے تو حق میں ہیں لیکن ہمیں ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے تونسہ بیراج سے وہاں ہمارے ایریا کے لیے راجنپور کے لیے ریزرو ہوا تھا پانی کہ اوپر والے دیرغازی خان جام پر کو مل جائے گا اس کے بعد ہمیں ملے گا جب ہماری باری آئے ہمیں کہنے لگے بھی کالا باغ ڈیم جب بنے گا تب آپ کو پانی ملے گا کالا باغ ڈیم سے اگر ہمیں پانی ملے گا تو ہم اس کے حق میں ہیں اگر ہمیں نہیں ملے گا تو ہم کچھ نہیں کہتے ہمیں کوئی ایمٹیریل ہے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں تو رومانوی واردات ہو جاتی ہے آپ بھی تو اس حادثے یا واقعے سے گزرے ہوں گے اگر گزرے بھی ہیں اب یہ وقت گزر گیا وہ سب بھول گئے ہم یادیں تو ہر چیز کی ہیں اچھی چیز کی بھی بری چیز کی بھی دوستی کی بھی دشمنی کی بھی ہر چیز یاد رہتی ہے میرا غازی خان کے کبائری علاقے کا پنجاب سے الہاق کرنے والوں میں آپ خود شامل تھے اب آپ پنجاب کو تین صوبوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں کیا آپ نے اپنا پرانا فیصلہ بدل لیا ہے تین صوبے بن جائیں یا ملتان یا بھول پر ہوگا اسے تو کم ہوگا آپ دیکھیں نا جی لیگلی آپ دیکھ لیں کہ آپ خود کہتے ہیں کہ ہرے کو جتنی نزدیک ڈسٹس ملنی چاہیے اس وجہ سے آپ نے جو آپ کے ہائی کوٹ ہے اس کو بھی بائی فرکیٹ کیا ہوئے آپ نے پنجاب میں بھولپور میں بنا لیا ہے ملتان میں بنا لیا ہے میرا پنڈی میں بنا لیا ہے غالباً اب کہیں اور بھی شاید بنائیں فیصلہ بعد جہاں ہوں گا اگر آپ اس پر آتے ہیں کہ بھی ہاں غریبوں کو انصاف جلدی ملنا چاہیے اور نزدیک ملنا چاہیے اس خیال کے مطابق پر تین حصے ہونے چاہیے تاکہ جو آدمی کیسے کو پرابلم ہو جا کر اپنے حل کروالے عرض یہ ہے کہ ہم نے ہم نے جو اس وقت الہاق کیا تھا پاکستان میں کیا تھا اور چونکہ ہم اس وقت پاکستان ہمارا کچھ حصہ جو سیٹل ڈسٹرک تھا وہ پنجاب میں تھا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پنجاب کے ساتھ رہنگے جو اس وقت انہوں نے ہمارے سے وعدے کیے تھے اور جو اس وقت ہمارے سے انہوں نے معاعدے کیے تھے وہ اس کے اوپر بالکل یہ انہوں نے کیا نہیں کیا خیر سوال یہ ہے اب آپ فرماتے ہیں کہ بھی پنجاب پنجاب اس لئے میں کہتا ہوں کہ تین جگہ پر ہونا چاہیے پروونس ہونے چاہیے کہ اب آپ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چار سو میل ہے چار سو میل سے ہمیں یہاں جانا پڑتا ہے لاہور غریب آدمی ہیں ان کے لئے بھی پروبلمز ہو جاتی ہیں کبائلی علاقے میں مزاری کی جانب سے عشائیہ کا احتمام کیا گیا تھا موسیقی 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 بلوچی روایات اور شائری میں جنگ بہادری اور انتقام کا ذکر بہت ملتا ہے بلوچی قبائل میں سے تاریخی اعتبار سے بگتی بہادر ہیں مزاری یا مری مری قوم جو ہے میرے خیال میں بلوچوں میں بہت بڑی قوم ہے بگتی بھی اس کے نمبر ٹو آتی ہے مزاری بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کم ہیں لیکن واقعی ان سے ہم کم ہیں عداد شمار کے مطابق اور یہ کہنا ہمارے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن کبھی یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ کون زیادہ طاقتور ہے کون طاقتور نہیں ہے آپ کو روایتی بلوچی موسیقی پسند ہے یا مغربی موسیقی؟ نہیں مجھے تو بلوچی موسیقی زیادہ پسند ہے لیکن جب یہ زیادہ زور سے بچتے ہیں پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا پھر یہ نہیں چاہے انگریزی موسیقی ہو چاہے پنجابی موسیقی ہو اردو ہو جہاں جہاں کہ یہ ساز زور سے بچتے ہیں تو پھر مجھے جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے موسیقی